تو آج آپ کے ساتھ بہت ایزی ریسٹرانٹ سٹائل چکن شاشلک کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی رہے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس موجود ہے پانسو گرام بولنس چکن اسے ہم نے اچھے سے واش کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے خوبصورت سی کیوب شیپ میں کٹ کر لی ہے اس میں ہم چکن کا تھائے یا بریس دونوں سائیڈ یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں اس کی چھوٹی سی میری نیشن کی طرف تو سب سے پہلے اس میں ہاف ٹی سپون جنجر اور گارلک پے سیڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک بھرا چمز سرکے کا شامل کر دیں گے ان دونوں آئٹم سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون سویا سانس کا ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ایک بھرا چمز چلی فلیکس کا اور ایک ٹی سپون وائٹ پیپر اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل سی اس کی میری نیشن ہے اور آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکے آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے پرنس شان جدہ سے سمیرہ برٹ گجرانوالا سے ریفت مصطفیہ یوکے اور علیزہ کوئین سائفرس سے بندے زیادہ ہوئی جا رہے ہیں اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کر دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون جنجر گالک پیس ایٹ کر دیں گے اسے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے لسن ادرک فل پٹاخے مار رہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے زیادہ دیر میرینیڈ نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اب تقریباً بھی چھے سے سات منٹ ہم اسے پکا لیں گے چکن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے چکن کو ہم نے آٹھ منٹ فرائی کر لی ہے اب ہم اسے باہر نکال دیں گے ویسے تو شاشلک جو ہے وہ تکے میں بنایا جاتا ہے لیکن بھائی ریسٹران میں گریوی سٹائل بنایا جاتا ہے تو ہم اسی طرح کا ہی بنائیں گے آگے چلتے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اسی فرائی پین میں ہم سب سے پہلے کیپسکم ایٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے اسے ہم نے اس طرح کی شیپ میں کٹ کر لی لیں اور اسی شیپ میں میڈیم کٹا ہوا پیاز ایک ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اپنے ٹیس کے مطابق اور اسے پہلے ہم تھوڑا سوٹے کر لیں گے اب ہم اس میں ہاف پیالی کیچپ کی ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ تھوڑی سویا ساس اور ون ٹی سپون سرکا اب کوئی دو منٹ کے لیے ہم ویجز اور یہ کیچپ کو اچھے سے پکا لیں گے اور بلکل تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے تاکہ کیچپ نیچے چپ کرنا اس میں مزید فلیورز دینے کے لیے ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور تھوڑی سی کالے مرچ بھی شامل کریں گے اور کچھ ہری بری سی ہری مرچی دو منٹ مزید پکایا ہے اب ہم اپنے چکن کو اس میں واپس شامل کر دیں گے ایک بار اچھے سے اس میں گھماٹو پھیریں گے تاکہ یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب اس کی اچھے سے گریوی بنانے کے لیے ہاف کپ پانی لیا اور اس میں ون ٹی سپون کون فلوریڈ کی ہے اس میں شامل کر دیں گے اب اسے اچھے سے پکا لیں گے کہ یہ گریوی جو ہے تھوڑی تھک ہو جائے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلیٹے لے آؤ اور بھئی تھوڑے تھوڑے سے رائس بھی لے آنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسے کھانے کا اپنا ہی سواد ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت قسم کی اس کی لکھ نکل آئی ہے ٹرائے کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر کا ہم نے استعمال نہیں کیا کیونکہ کیچپ میں آل ریڈی ہوتی ہے اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے فواد آگیا باشو